اسلام علیکم ویور سٹیٹ بینک آف پاکستان نے مانیٹی پالیسی دوہزار تیس اپریل میں اعلان کر دیا ہے اور جیسے کہ توقع تھی مہنگائی کا جو ایک بوچال آیا ہوا ہے سو اس میں اضافہ ہی ہونا تھا اور اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے ہنڈرڈ بیس پوائنٹ کا اضافہ کیا گیا ہے اور تاریخ کی بلند ترین سطح پر یہ پہنچ چکیا ہوا ہے اکیس پرٹینٹ تک آج تک پاکستان میں اس لیول تک جو ہے وہ مانیٹی پالیسی یا مہنگائی کا پہنچال ہے وہ اس لیول تک کبھی نہیں آیا ہے اب یہ بینکنگ سارفین کے لیے اچھی خبر ہے کیونکہ ظاہری بات ہے یہ افیکٹ ہوتا ہے ان پہ بھی ہوتا ہے انڈریکٹلی ان کو بھی اس کا اثر ہوتا ہے ان کے پرافرڈ ریٹس میں اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا اس سے پہلے تین سو بیس پوائنٹ کا اضافہ کیا گیا تھا تو اسی طرح تمام پینکوں کے پرافرڈ ریٹس کے اندر تین پرسنٹ کا اضافہ ہوا تھا حالانا کہ بہبود یعنی کہ سوری بہبود کہہ رہا ہوں نیشنل سیونگ نے ابھی تک کوئی پرافرڈ ریٹس میں رد و بدل نہیں کیا وہی تین سے چار ماہ پرانے پرافرڈ ریٹس چل رہے ہیں اور اب ان کو کچھ سوچ لینا چاہیے اب تو بہت زیادہ اضافہ کرنا چاہیے کیونکہ دو دفعہ مانیوٹری پالیسی جب وہ چینج ہو چکی ہے دیکھیں جو حالات چل رہے ہیں پچھلے ماہ مارچ کے اندر جو مہنگائی کی شرح ہے وہ پینتیس پرسنٹ تک ریکارڈ کی گیا ہے اور آنے والے وقتوں کے اندر بھی اس میں کوئی کمی ہوتی نظر نہیں آرہی ہے ڈالر کریٹ آج پھر اب ہوا ہے اور اس کے بعد بارشوں کی وجہ سے گندم کی جو فصل ہے اس کو بھی کافی خطرہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ وہ آپ کو کافی شارٹج کا سامنا پڑے تو اس لیے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں ایسی صورت میں ہمیں مانیوٹری پالیسی کو انکریز کرنا پڑے گا تاکہ جو کمی بیچی ہے اس کو پورا کیا جا سکے اب ظاہری بات ہے یہ جو پالیسی انکریز ہوتی ہے اس مانیوٹری پالیسی اس میں بینکنگ سارفینس کو بھی فائدہ ہوتا ہے لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو فائدہ وہ تب ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ملک میں مہنگائی کم ہے اور آپ کو پرافٹ زیادہ میرے تو ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے پرافٹ اور مہنگائی دونوں ایک ساتھ چلنے والی چیزیں ہیں جتنی زیادہ مہنگائی بڑھے گی اتنا ہی پرافٹ آپ کا بڑھے گا اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ بڑھنا نہیں کہتے بلکہ وہ ٹائم جو وقت کی ضرورت ہے اس کے ساتھ اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے اگر نہیں لے کے چلیں گے تو لوگ اس میں انویسٹ کرنا چھوٹ دیں گے کیونکہ لوگوں کو لگے گا کہ اگر آج کی دور میں سو روپے کی روٹی مل رہی ہے اور بینک بھی ہمیں لاکھوں میں سو ہی دے رہا ہے لاکھ روپے میں منافع کچھ نہیں دے رہا ہے تو ہم صرف روٹی بھی نہیں لے سکتے اس پرافٹ سے تو ہمیں بینک میں انویسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے تو ایسی صورت میں سٹیٹ بینک ان چیزوں کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرتا ہے اور یہی ایک دفعہ کوشش کی گئی ہے اور آنے والے دنوں میں بھی اس میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی ہے اور جو بینک آئی ہے وہ اسی طرح بڑھتی رہ گی ہے اور یہ مانیٹری پولیسیاں بڑھتی رہیں گی بس ہمارے بلکہ بس اللہ ہی حفظ ہے بس دعا کیجئے گا مزید اپ ڈیس کے لیے بسنس فیدالی کیوٹیپ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ